کیونکہ یہ مجلس مخصوص و منصوب ہے شہادتِ حضرتِ امیر المومنین کی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک شہرہ آفاق آیت پڑھی جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے اسے آیہ درود بھی کہتے ہیں آیہ سلوات بھی کہتے ہیں جس میں خدا کہہ رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشت درود پڑھتے ہیں نبی پر اے صاحبانِ ایمان صلو علیہ تم بھی درود پڑھو یہاں تک ترجمہ پڑھنے کے بعد مولوی خموش ہو گیا جو حکم اللہ نے دیا تھا وہ بتایا نہیں گیا خدا نے صرف درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا وصلِ متسلیمہ انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حد انہیں صرف مانو نا انہیں تسلیم کرو ہمارا جھگڑا ماننے پہ نہیں ہے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضرت علی کو مانتا نا آج ہمارے مسلمان بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تو مولا علی کو مانتے ہیں ہمارا جھگڑا آپ سے منوانے پہ نہیں ہے اللہ بھی صرف ماننے کا حکم نہیں دینا تسلیم کرنے کا حکم صرف علی کی شخصیت کو نہ مانو علی کی ولایت کو تسلیم کرو سیدہ کی صداقت کو نہ مانو اس کی آواز بہتر کر دے جی گوج ختم کر دیں سیدہ کی صرف صداقت کو نہ مانو بی بی کے حق کو تسلیم کرو میرے سامنے عزت دار چہرے تصریف فرما ہے جھگڑا ماننے پہ نہیں ہے جھگڑا سید صرف تسلیم کرنے پہ کیولا قاضی صاحب خدا نے تسلیم کا حکم دیا ان پہ تحقیق کا حکم نہیں دیا انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے ان پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے تحقیق ہوتی ہے غیر مصہوم کی بات میں تحقیق ہوتی ہے بنانگار کی بات میں تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات میں جہاں آل محمد ہوں وہاں تحقیق نہیں ہوتی ہے وہاں صرف تسلیم ہوتا ہے تحقیق مجھ جیسے حکیر کی بات پہ ہو سکتی ہے چودہ کی بات پہ تحقیق نہیں ہوتی آج سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے جن پہ تحقیق ہونی چاہیے تھی انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے نہیں نہیں آپ تو بچھو ہی نہیں فرما سکے جن پہ تحقیق ہونی تھی انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے جن کو تسلیم کرنا تھا ان کے فضائل پہ تحقیق ہی جا رہا ہے قرآن منزل تسلیم پہ ہے تحقیق پہ نہیں نبی منزل تسلیم پہ ہے منزل تحقیق پہ نہیں امام منزل تسلیم پہ ہے منزل تحقیق پہ نہیں اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا تسلیم کرو بغیر دیکھے تسلیم کرو فرشتہ کسی نے نہیں دیکھا یقین ہے تسلیم کی وجہ سے جنت میں کوئی نے گیا خواہش ہے تسلیم کی وجہ سے جہنم جلتی ہوئی کسی نے نہیں دیکھی خوف ہے تسلیم کی وجہ سے یہ چیزیں نظر نہیں آئیں تو مانی کیوں تھی کہتے ہیں نبی نے کہا تھا نبی کے کہنے پہ نا دیکھی چیزیں مان لی ہیں غدیر پہ دکھایا ہوا ہاتھ کیوں نہیں مان لی ہیں خدا پہ تحقیق نہیں خدا پہ تحقیق نہیں خدا پہ تحقیق نہیں تسلیم ہے نبی پہ تحقیق نہیں تسلیم ہے مجھے آج تک کوئی بندہ بتایا جائے جس نے آکے مولویوں نے کٹے ہو کے کہا آئیں قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں کم لکہ آزازت ہو جو فرمتا ہے قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو اگر آپ کہیں کہ قرآن سی کون سی آیت ہے جو سمجھ میں نہیں آتی انگینت بیسیوں آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں جو عقل انسانی سے باہر ہیں لیکن سینہ قرآن میں ہونے کی وجہ سے تسلیم کی جا رہی آدم بغیر ماں باپ کے دنیا پہ کیسے آیا تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا پہاڑوں کے اوپر پانی چلا گیا اور نو کی کشتی تیرتی کیسے رہی تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ابراہیم نے نارے نمرود کو دھنڈا کیسے کیا تھا تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے یونس چالیس دن مچھلی کے پیٹ پہ زندہ کیسے رہے تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے یعقوب کو یوسف کے کرتے نے آنکھیں کیسے دے دی تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے اصحابے کحب زندہ کیسے بیٹھے ہیں تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتا تھا تحقیق نہیں کرنی تسلیم کر اگر قرآن کی آیتوں پہ تحقیق نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی چالی جگہوں پہ کیسے چلا گیا علی نے خیبر کا در کیسے اکار دیا علی نے مردے کو زندہ کیسے کر دیا علی رزق کیسے بانتا ہے قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہے جو علی کے فضائل پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو نا سمجھ میں آئے پھر بھی مانو فضائل علی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تحقیق کا حکم تو پھر بھی نہیں ہم کون ہوتے ہیں اختیارات علی کو جانچنے والے آج تک امیر المومنین کی زبان سے ظاہری طور پر دنیا چھوڑ کے جاتے ہوئے آخری جملہ اکل انسانی پر چھایا ہوا ہے فوستو بے رب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو مولا آپ ہجرت کے بستر پر سو کے نبوت بچائی اٹھ کے نہیں کہا کہ آج کامیاب ہو گیا آپ نے خیبر کا دروازہ ہوا میں اکھا آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا آپ کو خندق میں کل ایمان کی سند ملی آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا خمہ غدیر پہ آپ کی میرے مالک پوری زندگی میں یہ جملہ زبان سے نہیں نکلا آج انیس رمضان کی صبح کی زبان سے یہ جملہ کیوں نکلا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوگی میرے سامنے اہل علم چہرے تشریف فرما ہیں اسی جنگوں میں میرے مادشاہ لی گئے کسی میدان جنگ میں علی کو شہادت نہیں ملی امیر المومنی نے مسلح کا انتخاب کیوں کیا علی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے مورک کہہ دیتا دین بچاتے ہوئے جیسے باقی شہید ہوئے تھے علی کو بھی شہادت میں نہیں علی نے مسلح کا انتخاب کیا امیر المومنی نے مسلح کو چنا مسلح کس لیے چنا تھا اگر بات آپ تک پہنچ گئی تو دلوں سے دعا لینا چاہتا ہوں امیر المومنین کی نگاہیں حال کے آئینے میں مستقبل کے ہر ایک مورک کو دیکھ رہی تھی مولا جانتے تھے کہ کل کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوگے جو کہیں گے کہ علی اللہ ہے جو کہیں گے علی خدا ہے علی نے انیس رمضان کی صبح سر سعیدے میں رکھا سعیدے میں سر رکھا تھا قاتل نے علی کے سر پر ضرب لگائی علی نے فرمایا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا علی سجدے میں تھا علی سعیدے میں تھا علی سعیدے میں تھا میں نے سعیدہ کر کے اسے بچا لیا علی کامیاب ہو گیا جس کا سجدہ توحید کو بچا لے ہمارے سجدے ہیں گناہوں کی معافی کے لیے امیر المومنین کا سعیدہ ہے اسے بچانے کے لیے اگر اجازہ دیں تو لفظ تبدیل کروں ہم سجدہ کر کے خود کو بچاتے ہیں علی سعیدہ کر کے اس کو بچاتا امیر المومنین کے سجدے میں توحید کی بکا علی کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تفوستو پہ رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو آج ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانس میشن پہ بیٹھ کے اگر چند منافقین ہمارے کسی بزرگ آلمیدین وہ اس بات میں اسرار کرتے کہ آپ فلان کو کیوں نہیں مانتے تو حضور بزرگوں کا زہمت کیوں دیتے ہیں ہم حسین کے مات میں آزر ہیں آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیوں نہیں مانتے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابوزرگ فاری کے قاتل کیوں کیوں مانتے ہیں محمد بن عبی بکر کا قاتل کون تھا ڈی بی آئیشہ کو زندہ گڑے میں پھینکنے والا کون تھا رسول کو کاغس کا لم سے انکار کرنے والا کون تھا رسول کو تنہا چھوڑ کے جانے والا کون تھا سیدہ کے دروازے پہ آگلانے والا کون تھا حسن کے جنازے پہ تین برسانے والا کون تھا یزید کی بیعت کرنے والا کون تھا ہم غریب ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ جو مدینے سے نکالے اسے بھی رضی اللہ کہایا ہم امیر المومنین ہم امیر المومنین پہ کسی ذکر کو ترجیح دیتے ہی نہیں ہمیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں کیا ضرورت ہے سرداروں کے ہوتے ہوئے نوکلوں کی بات چھڑے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے نفرتِ نئی محبتِ پھیلانے کے لئے پیغام بھی میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس دس صحابہِ قرآن کے نام ایسے ہیں جنہیں وہ اشرہِ مبشرہ کہتے ہیں اشرہِ مبشرہ کون ہیں وہ کہتے ہیں وہ دس صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جانے میں جنت کی بشارت کہ تم جنت میں جاؤ گے تو آپ کے پاس صرف دس ہیں جنہیں بشارت میں لیئے اب میرا خیال ہے کہ لفظ کہنے کے بعد مجھے چہروں کی زیارت کرنی کہ لفظ کہاں تک وہاں آپ کے پاس صرف دس ہیں جنہیں بشارت ملی ہے میرے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں نبی نے جنت میں جانے کی زمانت دی ہے کیا نبی نے نہیں کہا جو حسین کو روئے یا رولائے یا رونے والی شکر بنا اس پہ جنت واجب بشارت والے اور ہیں زمانت والے برادران ایمانی اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تک سوائے آل محمد کے کوئی نہیں پہنچا سا ان کی علاوہ تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں آدم دنیا میں آدم نے کہا اللہ ہے لوگ نے کہا دلیل اس نے کہا گردش ہے لیل و نہار متوجہ مکمل ہے سرکار میری یہاں پہلی حاضری ہے ویسے زندگی کی پہلی مجلس نہیں بسم اللہ سرکار یہ سید منور شاہ صاحب تشریف فرما ہے میرے انتہائی قابل احترام شہید ولایت علامہ ناصر عباد صاحب کے بہترین درینہ ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جہاں پہلیت قابل صاحب تشریف فرما ہے میرے محسنین میں ان کا شمار ہوتا ہے لہذا اہل علم میرے سارے اپنے ذاتی چہرے تشریف فرما میں نے کبھی کسی نئی جگہ پہ جا گئی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے ان کے سوا مجھے کوئی ایسا دکھا جو ہمیں اللہ سے ملائے حضرت آدم دنیا میں اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل کہنے کے سورج کا نکلنا اور وقت پہ غروب ہونا یہ ہوایوں کا چلنا یہ دریا کا یہ ساری دلیلیں ہیں کہ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے یعنی کہ حضرت آدم نے بھی اللہ منوایا تو نشانیوں سے بھٹی کیا رہا ہے حضرت نوہ آئے لوگوں سے کہا اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل درام نوہ نے کہا کہ تو نور سے پانی نکلے گا جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ایسا ہے جو اتنے پانی میں میری کشتی کو تیرتا ہوا رکھے نشانی سے اللہ منوایا حضرت ابراہیم اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل فرمایا کوہ تور حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل فرمایا ید بیزا ہر ایک نوی نے دلیلوں سے بتایا کہ اللہ ہے کوفے کے ممبر میں علی بیٹھے دلیل فرمایا اللہ ہے ایک یہود ان کا دلیل فرمایا ہم ہم اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں اللہ خود تو زمین پہ نہیں آسکتا نا تو وہ مخلوق تک فیض کیسے پہنچانا تھا سورج زمین پہ نہیں آتا شعاؤں کو بھیجتا ہے شعائیں فیض سورج سے لیتی ہیں مخلوق کو بانڈ دیتی ہیں شعائیں سورج نہیں سورج کا آسر ہے چودہ اللہ نہیں اللہ کا آسر ہے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا بغیر چودہ کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا